بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر کاشف رضا آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈیئر کیمسٹری کے چپٹر نمبر نائن ایرومیٹک کمپاؤنڈز میں بینزین کے سٹکچر کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بینزین کو میکل فیرادے نے 1825 میں ڈسکور کیا اور اس کے سٹکچر کو بینزین کے سٹکچر کو فائنڈ کرنے کے لیے چالیس سال جو ہیں وہ لگے تو سب سے پہلے ہم اس کوئیسٹن کی طرف جاتے ہیں کہ ہاو دی فارمولا آف بینزین ایز کلکولیٹر کہ بینزین کا فارمولا جو ہے بینزین وہ ہوتا ہے نہیں c6 and h6 how this formula is calculated the question کیا بن گیا کہ how the formula of بینزین is calculated کہ بینزین کا فارمولا جو ہے وہ کیسے کلکولیٹ کیا گیا کہ بینزین جو ہے اس کا فارمولا c6 اور h6 ہوتا ہے تو سب سے پہلے بینزین کا elemental analysis کیا گیا elemental analysis وہ technique ہوتی ہے وہ method ہوتا ہے جس میں اس compound میں موجود elements کی identification جو ہے وہ ہوتی ہے ہم یوں کہیں گے کہ identification identification of elements take place in elemental analysis کہ elemental analysis میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے compound کے اندر کون کون سے elements جو ہیں وہ موجود ہیں تو جب بینزین کا elemental analysis کیا گیا تو اس سے بینزین کا empirical فارمولا آیا empirical فارمولا وہ کیا آیا جی c h کہ بینزین کے اندر کاربن بھی ہے اور بینزین کے اندر hydrogen بھی ہے اس کا ہم empirical formula mass معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک carbon ہے اور ایک hydrogen ہے total کتنا ہو گیا 13 gram فرمول یہ empirical formula mass نکلا آیا کس کا بینزین کا اس کے بعد adopt کیا گیا vapor density method vapor density method so تو vapor density method سے بینزین کا molecular mass نکالا گیا molecular mass وہ نکلا 78.108 gram per اب کسی بھی compound کا جو molecular formula ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے N into empirical formula N جو ہے وہ 6 ہے اور empirical formula CH H تو اس طرح کر کے یہ بن گیا C6 اور H cell benzine کا formula find کر لیا گیا ٹھیک تو question کہ how the formula of benzine is calculated تو پہلے elemental analysis کیا گیا جس کی مدد سے elements کا پتہ چلا empirical formula کا پتہ چلا اس کا empirical formula mass find کر لیا ہم نے اس کے بعد vapor density method سے ہمیں benzine کے molecular mass کا پتہ چلا n کی value نکالی formula میں put کر کے ہمارے پاس benzine کا formula آگیا C6 اور H6 اب molecular formula کا تو پتہ چل گیا لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ benzine کا structure جو ہے وہ کیسا ہوتا کہ separate chain structure ہے اس کا brand chain structure ہے cyclic pattern میں ہے benzine اس کے بارے میں کوئی information جو ہے وہ معلوم نہیں تھی تو دو hypothetical structures جو ہیں وہ دیئے گئے بارے H CH2 CH2 اور C triple bond CH کہا گیا کہ benzine کا ایسا structure جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایک اور structure جو ہے وہ benzine کا دیا گیا CH2 double bond CH ڈائی vinyl acetylene کاری benzine کا ایسا structure بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور alkyne دونوں جو ہیں وہ kmn of 4 کے solution کے ساتھ reaction کر کے kmn of 4 کو decalorize کر دیتے کیونکہ kmn of 4 جو ہے اس کا solution pink color کا ہوتا ٹھیک ہے لیکن alkyne کے ساتھ reaction کر کے یہ colorless ہو جاتا ہے کہ kmn of 4 کے solution کا alkyne کے ساتھ reaction کر جاتا ہے تو kmn of 4 کا pink color جو ہے colorless ہو جاتا اور جب benzine کے ساتھ کر گیا تو kmn of 4 کا solution جو ہے colorless نہیں ہوا اس کا مطلب ہے kmn of 4 نے alkyne کے ساتھ بینزین کے ساتھ reaction کی اگر یہ سٹریٹ چین structure ہوتا تو لازمی طور پہ kmn of 4 کا جو solution ہے وہ decal rise ہو جاتا اور جو benzine ہے یہ nitric acid اور sulfuric acid کے ساتھ یہ substitution reaction دیتی ہے جب que alkyne اور alkyne وہ addition reaction دیتے ہیں nitric acid اور concentrated sulfuric acid کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کا structure ہم مان لیتے ہیں اگر ہم benzine کا structure structure مان لیتے ہیں تو تو اس کے جو ہے وہ بننے چاہیے product جو ہے وہ تین بننے پہلی 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 دوسری پہ اور ایک پرودکٹ اس کا بننا چاہیے اگر ہم benzene کا structure مان لیتے ہیں تو اس کے تین پرودکٹس بننے چاہیے پہلی سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ جبکہ بینزین جو ہے یہ مونو سبسیچوینٹ ہوتی ہے بزید برا کہ جب ان کا جنرل فارمولا جو ہے وہ الکینز کا وہ ہوتا ہے جی سی این ایچ ٹو این پلاس ٹو اس کے اکارڈنگ بینزین کے اندر چھے جو ہیں وہ کاربن ہونے چاہیے اور فورٹین جو ہیں وہ ہائیڈروجن ہونے چاہیے جبکہ بینزین کے پاس کاربن جو ہے وہ سکس ہوتے ہیں اور ہائیڈروجن جو ہے وہ فورٹین ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بینزین جو ہے وہ الکین نہیں ہے الکین نیچر نہیں ہے الکین کا جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این ہو گیا سی سیکس اور ایچ ٹو ایلوانا چاہیے الکین کا جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو ہے سی سیکس اور ایچ ٹین ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ بینزین جو ہے نہ تو یہ الکین ہے نہ الکین ہے اور نہ ہی یہ الکائن تو بینزین کا جو straight chain structure ہے وہ کیا ہو گیا رول لاؤٹ ہو گیا تو کنسپٹ آ گیا کہ بینزین جو ہے اس کا straight chain structure نہیں ہوتا کوئی اور structure تو 40 years تک جو ہے وہ یہ confusion ہی رہا کہ بینزین جو ہے اس کا structure کیسا ہوتا ہے next ویڈیو میں ہم اس کے کیکیول structure کے بارے میں پڑھیں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ